امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیورٹ چو ہیلتھ فور ایفریون میں جو آپ ہر جمعہ کی صبح دس وجہ سے بارہ وقت تک سکتے ہیں سامین آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے مطالق بات چیت کرتے ہیں شو کے ہم اس دوسرے گھنٹے میں بات کریں گے کہ بریسٹ کینسر آویرنس کے بارے میں یعنی چھاتی کے سرطان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یقیناً اکٹوبر کا مہینہ کوئی دنیا میں اس کی اگاہی کے لیے بنایا جاتا ہے اور آج ہمارا مین ٹاپک بھی بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہی ہے اور یہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے بیسکی سٹیومر یا گھٹلی کے بارے میں کیا ہے یہ چیز کیا ہے ہر گھٹلی کینسر ہوتی ہے کی نہیں بہت ساری مسکونسپشن ہیں لوگ ڈرتے ہیں خواتین اگر ہم بات کریں تو اگر ان کو کوئی ایسا پرابلم ہے تو وہ سامنے آنے سے ڈرتے نہیں ہے خوف بھی ہم رہتا ہے ان کے اندر کہ اگر کوئی بھی گھٹلی ہے تو ہم ڈاکٹر کو اس کا مہینہ نہیں کریں گے تو بہت سارے چیزیں جو آج ہم اس شو میں کلیر کریں گے اس کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر نیدہ واحد ڈاکٹر نیدہ واحد بشی شیس ایکنسرٹنٹ بریسٹ جنرل سرجن ڈاکٹر زیالتین ڈاکٹر زیالتین ڈاکٹوبر کا مہینہ آپ نے سے پتا ہے کہ پریسٹ کیانسر اویرنس پہ منایا جاتا ہے لیکن میں سمجھتے ہیں اس کی اویرنس پورے سال ہی کی جائے تو وہ بھی کام ہے تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں توڑا سا بتائیے لیس میرے خواہر میں بہت اہم ہے جو آپ نے بات کہی کہ ہمیں سارے سال اس بارے میں اویرنس کرتی رہنے چاہئے سے اوکٹوبر میں بات کر کے اور رک جائیں پیر میں پہنچتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ان کا علاج کرنے سے قاسر ہوتے ہیں بات بہت آسان ہے بریسٹ میں یا چھاتی میں کبھی بھی کوئی گھٹلی ہو تو اسے ہرکا مت لی جائیں اس کے بارے میں یہ میں سوچیں کہ یہ ہو گی اور چلی جائے گی ڈاکٹر سے موینہ ضرور کروائی ہے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کسی طرح کا کینسر یا کوئی خراب گھٹلی نہیں ہے عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ تیس سال اور اسے اوپر کی خواتین میں اور چالیس سال کی اوپر کی خواتین میں زیادہ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بہت ینگ ایج میں بھی کینسر پایا جاتا ہے میں نے جو سب سے کم عمر مریض جس کا علاج کیا ہے وہ سولہ سال کی تھی تو اس لیے اہم بات یہ ہے کہ اگر گھٹلی ہے تو اس کا موینہ کروائی جائیں خواتین میں موت کی سب سے بڑی وجہ بریسٹ کینسر ہے اور اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہی اس بات کو آپ اہمیت ہے اس بات کی کہ خواتین میں کانسر کی سب سے بڑی وجہ بریسٹ کینسر ہے لہٰذا آپ جتنی جلدی سے پکڑیں گے اور جتنی جلدی اس کا علاج کروائیں گے ویسے ویسے آپ موت کے مکانات کو کم کرتے جائیں گے جو سب سے بہتر بات ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں کہ اس کا آگر آپ جو ہم اسٹیجز کی بات کرتے ہیں اسٹیج فور میں بھی آگر آپ کسی مریض کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ اسے کسی نہ کسی طرح کا علاج دے سکتے ہیں اس کی زندگی کو دو سال تین سال چار سال بڑھا سکتے ہیں اور اگر یہ بلکل شروع میں آ جائے تو مکمل علاج ممکن ہے یعنی یہ چند کینسر میں سے ہے جن کا آپ مکمل طور پر علاج کر لیتے ہیں اور آپ بریس پیس پچیس تیس سال بہت آرام سے رہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جلدی پکڑ لیں گے تو جلد علاج کرا لیں گے اگر آپ کو بریس کینسر ہے تو آپ کے پورا بریس نکال دیا جائے گا تو اسی خوف سے بھی ایک آراد ختم ہو جاتی ہے وہ نہیں جاتی دوکٹر پر لیکن اس نوٹ نیسیسری ہے بلکل بھی نہیں جتنا جلدی آپ کینسر کو پکڑتے ہیں اتنا بریس کے نکلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یقیناً وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کریں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ کینسر ایک جگہ پایا جاتا ہے مختلف جگہوں پر لیکن ہم جسے کہتے ہیں بریس کنزرونگ سرجری یعنی چھاتی کو بچانے والی سرجری جس میں آپ چھاتی کا پورا چھاتی نہیں نکالتے صرف ایک حصہ نکالتے ہیں اور پھر اس کو آپ دوبارہ بنا بھی سکتے ہیں یعنی جسے ہم ریکنسٹرکشن کہتے ہیں یعنی جو عورت کے لیے بہت اہم بات ہوتی ہے اس کا جسم کی شیپ ہے اور جس کے خوف سے خواتین اکثر علاج سے بھاگ جاتی ہیں تو اب تو بے شمار طریقے سے موجود ہیں کہ آپ کی جو نورمل باڈی شیپ ہے یعنی آپ کی جسم کی شکل تبدیل نہیں ہو تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ بریس کنزرونگ سرجری بہت دفعہ بریس کا ایک چھوٹا حصہ نکالا جاتا ہے اور اگر بڑا حصہ نکالنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو آپ اسے دوبارہ بنا سکتے ہیں یعنی جو آپ کی اپیرنس ہے جو آپ کی جسم کی بناوٹ ہے اسے آپ تقریباً نورمل کے قریب لاسکتے ہیں ابھی ہم رسک فیکٹر کی ڈاکٹر نیتا تھوڑا آگے بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ سیلف اسسمنٹ ٹھیک ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ ہم شاید ہم تمام خواتین سپیشلی میں یم بچیوں کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آفتر سم ٹائن جب ان کو پیرد ہو جاتے ہیں تو آئی ٹھیک ہے کہ ان کی سیلف اسسمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوڑی شرم بھی ہوتی ہے ماں کو بھی اور بیٹی آپس میں بھی کہ نہیں ہوتا لیکن میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنا پہ آسان سے طریقہ بتائیں یقیناً ہم دکھا تو نہیں سکتے لیکن اگر فیس بک پہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً وہ دیکھ بھی سکیں گے تو کیا ایسا سیلف اسسمنٹ کا طریقہ ہے کہ ہم خود سے گھر میں کب کس وقت کر سکتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ واحد طریقہ آپ کو پتا چلے گا کہ چاہتی کوئی گانٹ ہے کیونکہ جو کوئی گانٹ جس میں درد نہ ہو اس کو ہم بہت دیر سے پکڑ پاتے ہیں اگر ہم اس باقاعت کی سے چاہتی کا معنی نہ کر رہے ہیں جو سب سے آسان بات ہم کہہ سکتے ہیں جب کبھی پیریڈز ختم ہوتے ہیں اس وقت نہاتے وقت اپنا ہاتھ ایک ہاتھ اوپر لے جا کے اور دوسرے ہاتھ سے چاہتی کو بلکل فلات ہنڈ یعنی سیدھا ہاتھ رکھتے ہوئے چاہتی کو دبا کر دیکھیں یہ سمجھیں کہ چاہتی کے چار حصے ہیں اور ہر حصے کو الہدہ الہدہ دبائیے بغل کی طرف جاتے ہوئے دبا کے دیکھئے اور نپل کو بھی دبا کے دیکھئے بغل یا چاہتی میں کوئی بھی اسی گانٹ جو کہ آپ کو درد نہیں دے رہی لیکن موجود ہے بہت اہم آپ نپل کو دبا کے دیکھئے تو آپ کو اس میں سے خون نکلتا ہے اگر نظر آتا ہے تو بہت اہم بات آپ سب سے شروع جو کرتے ہیں اس مہینے کو سمپلی اگر آپ کے باتھروم میں کوئی آئینہ موجود ہے جو کہ سب کے پاس نہیں ہوتا تو نہیں کہر باتھروم میں ایک آئینہ ہو لیکن آئینے میں کھڑے ہو کہ سب سے پہلے دونوں چھاتیوں کی شکل دیکھئے اگر چھاتی کی شکل میں تبدیلی آرہی ہے نپل اندر کو جا رہی ہے یا جلد میں خرابی آرہی ہے جلد پہ کوئی ایسا زخم بن رہا ہے جو صحیح نہیں ہو رہا یا جلد اندر کو جا رہی ہے یا باہر کو نکل رہی ہے تو یہ اہم علامت ہے بغل میں کوئی ایسی گانٹ ہے جو اُبھر رہی ہے اور باہر کو نکل رہی ہے اہم علامت ہے پھر آپ دبا کے دیکھیں گے اپنی چھاتی کو اور جس طرح میں نے بتایا چار حصے سمجھی اور ان چاروں حصوں کو آہستہ آہستہ دبا کے دیکھیں بغل تک دے گیے کھڑے ہو کے یہ مہینہ کیجئے اور یہی مہینہ لیٹ کر کیجئے لیٹ کر بھی کیجئے تو ان دو میں آپ کو جو اتنی بڑی گانٹ جو کہ محسوس ہو سکتی ہے وہ محسوس ہو جائے گی اور اگر خدا نخواہ سے ایسی کوئی گانٹ محسوس ہو رہی ہے تو ضرور ڈاکٹر کے پاس فوری چلے جائیں لیکن دنیا بھر میں یہ ثابت ہوا ہے کہ شاید یہ تشخیص کا بہترین طریقہ نہیں ہے لہٰذا چالیس سال کا کٹاپ کو رکھا گیا ہے جس کے بعد خواتین کو کہتے ہیں آپ صرف برس اگزامنیشن تو کیجئے لیکن ڈاکٹر کے پاس سال میں ایک دفعہ ضرور شاید ہے تاکہ یہی پروسس ایک ایسا ہاتھ جو روزانہ بیماری کو دیکھتا ہے وہ کر سکتا ہے ایک کال بھی لے لیتے ہیں شیست آم لیکم کون ہے محسوس کال پر میں آپ سے پوچھتا تھا سویر ہے ایسا ہمارے ساتھ ساتھ سارتان کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے اب ہی ہم آپ کا جوابی دیں گے سامین ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور کمرشل بریک کے باد ہم واپس آتے ہیں ہم بات کرے ہیں اس وقت چھاتی کے سرطان کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ اگر ہم سے سوال کرنا چاہیں تو ہمیشہ کی درہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-000-000-105 اور آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیدا واہد فروم ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل ستے تیونed with us بچوں میں کانسر پر وقت تشکیز سے قابلے علاج ہو سکتا ہے آغا خان یونیورسٹی ہسپٹل پراہم کرتا ہے بچوں میں تمام کانسر اور خون کی امراض کا مکمل اور جدید ترین علاج خوابو کسی بھی سٹیج پر ہوں آغا خان یونیورسٹی ہسپٹل کے بچوں کے کینسر اور خون کے امراض کے ماہرین سے قابل اعتماد میاری دیکھ پھال کے لیے رابطہ کیجئے 021-111-911-911 یاد رکھیں دینگی ایک خطرناک مرض ہے مگر تھوڑی سی احتیاط دینگی سے بچا سکتی ہے دھر میں کھڑا پانی گملوں روم کولر ائر کنڈیشنر پرانے ٹائر دینگی کی پرورش کا پائز بن سکتے ہیں فل آسنین والے کپڑے پہنے گملوں پرانے ٹائر روم کولر ائر کنڈیشنر بغیرہ میں پانی کھڑا ہونے نہ دیں صفائی کا خاص خیال لکھیں حکومتی ممکن اقدامات اور عوام کی ذمہ داری ہمیں ڈینگی سے محفوظ رکھ سکتی ہے ٹیپٹی ڈائریکٹوری جنرل بکٹر بارٹ اسیز ڈائریکٹوری جنرل ہیلتھ سرلیسیز ہیلتھ جپارٹ میں محسون دلوں کو ضرورت ہے خاصنے کے داشت کی آغہ خان یونیورسٹی ہسپٹل فراہم کرتا ہے بچوں میں دل کے امراض کی مکمل ڈائیگنوستک سہولیان جدید سرجری اور علاج کے مختلف طریقہ اکار آغہ خان یونیورسٹی ہسپٹل کے بچوں کے دل کی امراض کے مخصوص ڈاکٹر سے قابل اعتماد میاری دیکھ بھال کیلئے رجوع کیجئے 021-1111-911-911 موسیقی موسیقی ڈاکٹر زیاودین ہسپیٹل آج ہم چھاتی کے سرطان کے بارے میں باتشیت کریں اور یقیناً طبیعی مہارین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر نو میں سے ایک خاتون کو چھاتی کا سرطان ہے لیکن میں بھی ایک پچھلے سال کی ہم اور بھی بڑھ گئی ہوں رکٹنیتا پر ایک کال بھی لے لیتے ہیں جیسے انٹرسکنیکٹ ہوگے اچھا رکٹنیتا ہم ابھی سیلف اسسمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے تو آپ اپنی مجھے بریک میں بتا رہی تھے کہ ہم اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں پرکل پاکستان میں کچھ انجیوز نے بڑی اچھی افرٹ یہ کی ہے کہ اس کو اردو میں اردو میں اور تصویر کے ساتھ اور ویڈیوز کے ساتھ پریس اگزامنیشن کے طریقے کو گوگل پہ ڈالا ہو اگر آپ چھاتی کا مہینہ اردو میں لکھیں یا بریسٹ اگزامنیشن انگریزی میں لکھیں اور اس کو سرچ کریں تو آپ کو بہت ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور امیجز بھی مل جائیں گی تصویریں مل جائیں گے جس پہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ چھاتی کے مہینے کا بہتر طریقہ کیا ہے تو ای ٹھنک وہ ویڈیوز جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے بلکل آپ جہ کے رہے ہیں اچھا دکٹر نیتا ہم ریسپیکٹرز کی باند کرتے ہیں بہت ساری ریسپیکٹرز ہیں جیسے میں نے ایک ریسپیکٹر جو میں نے پڑھا یا ڈسکرس کیا کہ جو ہمائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں یا نہیں پلافاتی ہیں تو کیا ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس سے پہلے کال بھی لے لگتے ہیں ساتھ میں ان کا سوال بھی لے لگتے ہیں جی سلام علیکم کون ہے میں اسے کال پر جی والیکم سلام میں کامران بات کر رہا تھا جی کامران کہاں سے بات کر رہا میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی کامران جی میں یہ پروگرام بھی سن رہا تھا اس کے اندر آپ علاج اور وہ اگزامنیشن تو بتا رہے ہیں اس کی پریکویشنز کیا ہو سکتی ہیں یا اس سے بچا ہے کس طرح جا سکتا ہے اب ہم اسی کے حوالے سے بات شروع کرنے لگیں آپ ہمارا لائف سننیے تو ابھی ہم اسی کے حوالے سے سٹارٹ کرنے لگیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بچوں کو دودھ پلانا ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہوتا ہے اگر اولاد پیدا ہوتے وقت عمر بچے سال یا سے کم ہو بچوں کو دودھ پلائے جائے اورل کانٹس افٹر پھلز یعنی بچے روکنے کی گولیاں نہ استعمال کی جائیں معواری بند ہونے کے بعد جو ہومن رپیسمنٹس ہوتی ہیں وہ نہ لی جائیں یہ ساری چیزیں پروٹیکٹر ہوتی ہیں یعنی یہ آپ کو بریس کینسر سے بچانے میں مدد دیتی ہیں یہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کو لازمی کینسر ہو جائے گا لیکن اس سے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے تقریباً دو یعنی اگر ایک دفعہ چانس ہے تو دو گناہ چانس بڑھ جاتا ہے جو اور اہم باتیں ہیں جن سے کہ آپ رسک بڑھ سکتا ہے جو کہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں مٹاپا سو وزن کو ایک کنٹرول حالت میں رکھنا اور اگر مٹاپا ہے تو اسے کم کر لینا پروٹیکٹر ہے سگرٹ نوشی نہ کرنا وہ پروٹیکٹر ہے الکوہل کرنا لینا یعنی شراب نوشی نہ کرنا یہ پروٹیکٹر ہے جو کہ یقین ہمارے معاشرے میں تو اتنا کامن نہیں ہے لیکن جو زیادہ کامن ہیں وہ دواؤں کا استعمال ہے خاص طور پر بچے روکنے والی دواؤں کا استعمال ہے جو بہت کامن ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے رسک بڑھ جاتا ہے ملکم ایک اور کالج السلام علیکم جی باکستان کون بات پر باکستان جی شاہدہ بات کرنی ہوں پر آجے میں محطر آفتے پروگرام میں بات کرتی ہوں جی شاہدہ سوال کرتا ہے تو مجھے یہ سنا ہے کہ ایمید چیز ایمید چیز پر باکستان کہ کسی سیئے کہاں پر ہے سیئے سیئے تو ہم نے رکھینا سمروں کو دکھایا تھا جو نیکس لیاکت نیکس جنبے ہیں تو نے کہا کہ خدری کی کوئی بات نہیں ہے کہ کونوں نے ایک ایمید چیز پر بھی کھوڑا مہنگا تھا اس میں کوڑا مہنگا تھا پھر ایمید چیز پر بھی خودتا ہے وہاں پر دکھایا کہ کونوں نے ایمید چیز پر بھی یا کوڑا سن کروایا وہاں پر ہی کہ کسی سنپل ہے لیکن اس کو درد کبھی کبھی ہونے لگتا ہے کہ کسی سنوز کبھی درد ہو جاتا ہے یا کسی سانک کسی سنوز پر ہاتھ لگتا ہے تو اس نے درد ہو جاتا ہے وہ درد جاتا ہے نا جی تو اس کے لیے بتائیں کیا اللہ نا ترے کہ وہ کوئی ایک ایک یا کہ بیت میں کوکی ہے تو آپ کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسپرٹس کو دکھا دیا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکسپرٹس کو دکھا دیا اور بائیس سال کی عمر میں اس طرح کی گاٹیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے پہلے دس دوسرے دس سال اور تیسرے دس سال یعنی بیس اور تیس سال کی عمر تک اس طرح کی گاٹیں ہو سکتی ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتی صرف غدود کا ایک اجتماع ہوتی یعنی غدود ایک جگہ جمع ہو کے ایک گاٹ بنا لیتے ہیں کبھی وہ بڑھ بھی سکتی ہیں کبھی وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں کبھی غائب بھی ہو سکتی ہیں اور آپ ثابت کیسے کرتے ہیں اس کو ہلٹس آنڈ ثابت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ کی بیٹی ہلٹس آنڈ ہو چکا اور دیکھنے والے نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسی گاٹ نہیں ہے جس کو نکالنے کی ضرورت ہو اگر بلاہ وجہ چھاتی پر آپریشن بھی کیا جائے وہ بھی کینسر کے اس کو بڑھاتا ہے لہٰذا مناسب بات ہے کہ اگر ہلٹس آنڈ پر نظر آ گیا کہ یہ ایسی گاٹ ہے جو بے ضرر ہے تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہر سال معاینہ ضرور کروالے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بڑھتا ہوں نہیں رہی اور یہ نظر رکھیں کہ اگر اچانک صرف اس کے سائز میں اضافہ ہونے لگے تو فوری چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس درد ہونا عام طور پر بیماری کی علامت نہیں ہے اور یہ سب سے خاص بات ہے کہ چاہتی کی گاٹ میں درد نہیں ہوتا درد ہونے کا انتظار مت کریں گاٹ ہے دکھا دیں ڈاکٹر جو بتائے اس پہ عمل کر لیں شکریہ اچھا ڈاکٹر نیدہ آپ ریسپیکٹرز بتا لیتی جاپا بھی اس میں ایک one of the ریسپیکٹر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ریسپیکٹر ہے ہاں واقعی وہ ریسپیکٹرز ہیں جو آپ شاید بہت تبدیل نہیں کر سکتے یعنی ہم کہتے ہیں موڈیفائیبل نون موڈیفائیبل کچھ چیزیں جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے جن فیکٹرز کے ہم نے اب تک بات کی اس میں آپ خود سے کچھ کر سکتے ہیں کچھ فیکٹرز جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں عورت ہونا ایک سب سے فہرہ ریسپیکٹر ہے کہ اگر آپ سو لوگوں کو لیں تو ایک مرد کو بریسٹ کانسر ہوگا نانوے عورتوں کو بریسٹ ہوگا یہ آپ کی جنڈر دوسری عمر چالیس سال سے اوپر اور اسی سال کی عمر تک یہ رسک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یہ وہ چیزیں جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے لہذا نظر رکھنے کی بات کرتے ہیں خاندان میں اگر کانسر ہے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اگر خاندان میں کسی کو بریسٹ کا اووری کا یا کولن کا کانسر ہے تو اس خاندان کے خواتین کو چاہیے کہ اپنی چاہتی کا پابندی سے مہینہ کریں خاندان میں کسی کو بریسٹ کانسر ہوا اس کی عمر سے پانچ سال پہلے تک جتنے قریب رشتدار ہیں فرس ڈگری ریلیٹیف ہم انہیں کہتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ پابندی سے مہینہ کریں اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ایک اور کال بھی لیتے ہیں جی سامنے کو ہلو مجھے مجھے بجی لیتے ہیں مجھے سیلیپن میں جاب دیں کہ میں ویکسین کرا لوں ہارٹ کا پیشن کیا کروانے ہارٹ ویکسین کرا لوں میں ویکسین جی جی ڈاکٹر ویکسین کا پوچھنے کا بھی آپ بتاتے جی ویکسین کا جی اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو جو آپ کے ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں ان سے ایک دفعہ مشورہ کرو اور ویکسین کروالے عام طور پر ہارٹ کے پیشنٹ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن مجھے آپ کی دواوں کے علم نہیں ہیں لہٰذا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرو میں کھڑا ہوں اسے دے گھڑا ہوں جی جی بالکل آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ضرور ویکسین کروالے سامین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسے فیزوکی پر میسیج ہے کہ ہمارا فون نمبر ہے 02111100105 ٹھیک ہے اس میں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیری نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل کے میسیج آپشن پر جائیے سپیس دیجئے ہوت لکھئے سپیس دیجئے اور اپنا پیغام لکھئے اور آپ ہمیں یہاں پر سند کر سکتے ہیں ٹرپل ایٹ ون کے اوپر اچھے ڈاکٹر نیدہ ہم نے ریسپیکٹرز کی بات کی ابھی ہم اس پر آتے ہیں کہ آپ نے سیمٹمز بھی بتا دیئے کہ کس طرح کے سیمٹمز ہو سکتے ہیں تشخیص یقین ہے بہت ضروری ہے اگر ہمیں کوئی سمٹمز نہیں ہیں آپ نے کہا کہ چالیس سے اسی سال کی عمر میں آپ کو ریگلرنس کو ہر سارے ایک دفعہ چک کرنا چاہیے کونسی ایسا ٹیسٹ ہے جس کتر ہم اس کو چک کرنا سکتے ہیں سب سے ٹیسٹ جو سکریننگ میموگرافی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا بر میں ثابت ہوا ہے کہ یہ ہلپ کرتی ہے چالیس سال سے کم عمر خواتین میں میموگرافی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایسی اس لیے میموگرافی چالیس سال سے کم عمر میں قطع ہی ریکمینڈل نہیں ہے کیونکہ بریس کی نیچر ایسی ہوتی کہ آپ میموگرافی کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن میموگرافی ایک ایسی چیز ہے جو تین سال پر لازمی اور اگر آپ پس ریسورسز ہیں اور آپ آسانی سے کرا سکتے تو ہر سال ایک دفع میموگرافی کروا لینا بہتر ہوگا پینتالیس سال کا کٹ آف کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ دنیا میں استعمال ہوتا ہے اور کچھ جگہ پر چالیس کا کٹ آف کٹ آف ہوتا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم پورٹی فائف کھز لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہر چکس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جا کے مموگرافی کروا لائے اور اتنی فریکونسی سے کروا لائے ہم پاکستان میں کہتے ہیں پہتالیس سال کی عمر سے آنورس اور ہر تیسرے سال اگر آپ کے خاندان میں کینسر نہیں ہے اگر خاندان میں کینسر ہے پریشاد آپ کو ہر سالی کام کروانا جائے کال لے لیتے ہیں جی سلام نیکو ہلو جی کون بات کر رہے ہیں رزوان بات کر رہا ہوں جی رزوان میڈم نے تحق کرنا کہ یہ جو گھٹلی ہے اس کی یہی علامت ہے یہ اس کے علاوہ بھی اس کے علامات ہے بیسٹ کی انسل کی جوابنا بات کر رہی ہیں گھٹلی کے علاوہ بھی اس کے علامات ہے اپنی ساتھی جائے یا کوئی اور اس کے علامات ہے ٹھیک ہے رزوان آپ لائف سنید بہت اچھا سوال ہے اس لئے کیونکہ گھٹلی تو ایک چیز ہے جو ہم نے پہلے بات کی کہ بعض دفعہ گھٹلی محسوس نہیں کی جا سکتی ظاہر ہے ایک ہاتھ جو ہر روز بریس کو محسوس نہیں کرتا وہ گھٹلی نہیں پکڑ سکتا جیسے کہ ہم نے مہینے کے وقت بتایا تھا آپ جب مہینہ کر رہے ہو یعنی دیکھتی ہیں خواتین تو جلد میں تبدیلی خاص طور پر نپل کی جلد میں تبدیلی جیسے کہ پپڑیاں پڑ جائیں اور ایک ایسی خارش ہو جائے جو درست نہ ہو رہی ہو یہ بھی ایک طرح کی کانسر کے علامت ہے نپل اگر اندر کی طرف دھسنا شروع ہو جائے یعنی جیسے ریٹریکشن کہتے ہیں نپل باہر کو نکلی ہوتی وہ اندر جلدی جاتی جائے وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے باقی کی چھاتی میں کہیں پہ جلد اندر کو دھس جائے یا باہر کو نکل آئے وہ بھی علامت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھاتی پھر کوئی گانٹ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی لیکن بغل کے غدود بڑھ جاتے ہیں اور وہ پہلی علامت ہوتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہڈی میں کہیں کینسر پیٹ گیا ہے اور وہ ایسے پہلی علامت پکڑا جائے لیکن عام طور پر چھاتی کی شکل میں تبدیلی نپل کی شکل میں تبدیلی ان دونوں کی جلد میں تبدیلی اور گانٹ یہ کامل ایک ساکس ہے اور یا نپل سے خون والے پانی کا آنا کسی بھی طرح کا پانی اگر نپل سے آ رہا ہے جو کہ تو پریس ویڈنگ مدر نہیں ہے تو ایک دفعہ دکھا دینا بہتر ہے ایک اور کال دے لیتے جی سلام علیکم مولو علیکم سلام جی کون بات کرے سیسر میں حاکم بات کر رہا ہوں جام شورون لمز سے لمز برکولار پیٹھا ہے اس کے پیچھے میرا پچھ کال دسکنیکٹ ہوگی آپ کی کال دسکنیکٹ ہوگی بل پاqیا کل لیا cozی ڑاکٹر انیدہ آپ نے یہ بتانیا کہ مممگرافی اچھا مممگرافی آپ اس کے پاکستان روڈ ہیئے بات کرنائے میمگرافی آپس بات کرنائے اچھا اچھا مممگرافی پانی مممگرافی کوئی پانی اس چل Vid tim یا مناشا اچھا پودے سیسی نگا اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ آپ تشخیص مکمل کیسے کرتے ہیں تو پہلی بات جس پہ جو سب سے بڑا بیریئر ہے میرے خانم میں اس کے بارے پہلے بات کرنا چاہوں گی آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہے بائی آپسی کا ہونا یعنی بغیر ٹشو کو دیکھے بغیر سیلس کو دیکھے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کینسر کی نویت کیا ہے آپ علاج شروع نہیں کر سکتے اور ہماری خواتین میں جو سب سے بڑا خوف پایا جاتا ہے وہ بائی آپسی کا ہے لوہا جسم کو لگ جائے گا تو بیماری جسم میں پھیل جائے گی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو دنیا بھر میں اس بارے میں ایکچلی بڑی سپیسفکلی ریسرچ ہوئی لوگوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیا جب ہم سوئی سے بائی آپسی کرتے ہیں تو اس سے کینسر پھیلتا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ کینسر اس سے قطع ہی نہیں پھیلتا میں تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں مجھے پریکٹس کرتے ہوئے اگر یہ ایک نقصان دے چیز ہوتی بائی آپسی تو کوئی ڈاکٹر ریکومنڈ نہیں کرتا لہٰذا سب سے پہلی چیز ٹشو بائی آپسی ہے جس میں آپ اس گانٹ کو یا اس گدود کو ٹیسٹ کرتے ہیں بائی آپسی میں نظر آ جاتا ہے کہ سیلز موجود ہیں پھر آپ آگے علاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نیدہ آگے مزید اس کے کیا کرنے پھر ہم ایک چھوڑا سا کمرشل بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو دسکرس کرتے ہیں سامین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ڈاکٹر نیدہ واحد ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں کنسلٹڈ بریسٹ ان جورنل سرجن ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل اور ہم چھاتی کے سرطان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل کے بچوں کے دل کے امراض کے مخصوص ڈاکٹر سے قابل اعتماد میاری دیکھبھال کے لیے رجوع کیجئے 021-111-911 بچوں میں کینسل پر وقت تشکیز سے قابل علاج ہو سکتا ہے آغا خان یونیورسٹی ہسپٹل پر آہم کرتا ہے بچوں میں تمام کینسر اور ہون کے امراض کا مکمل اور جدید ترین علاج خوابو کسی بھی سٹیج پر ہوں آغا خان یونیورسٹی ہسپٹل کے بچوں کے کینسر اور ہون کے امراض کے ماہرین سے آبل اعتماد میاری دیکھال کے لیے رابطہ کیجئے 021-111-911911 021-111-104-1111-111-9121-104-515-128-619-128-169-128-331-128-331-149-4hron آج ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر نیدا واہد بشیر موجود ہے شیئے کنسلٹنٹ بریسٹ انجرنل سرجن ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل آج ہم چھاتی کے سرطان کے بارے میں بات کریں اس کی آویرنس کے بارے میں بات کریں یقین ہے اکٹوبر کا مہینہ پوری دنیا میں اس کے آویرنس پہ منایا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر نیدا کا کہنا ہے کہ نہیں ہمیں پوری سال اس پہ بات کرنی چاہیے ہم آپ نے ہمیں بائی اپسی کے بارے میں آپ بتا رہی ایتی ہے اسی سم کنٹینیو گئتے ہیں جی بلک ساپر ایتی ہے جی بلک جی اسلام لیکم حلول ساو دیکم جی بلک جی بلک جی بلک جی جی بلک جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پیر لکھر ایتی کو ایسا بسنا ہے میں اپری رہا ہوں اس کے اپنا ٹیشٹال یلکھو سون شوق تائماریٰ ہے؟ آجہاتی کس چیز کا علٹرست آنٹ کروانا ہوتا ہے؟ چیز دینے کا میری گھاروالی کا میں نمی 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 دیں میری کوئی عام ٹی ریئی ہے جو جو گورنمنٹ ہاؤسپٹلز ہیں یعنی جی پی ایم سی ہے اور جنہہ ہاؤسپٹل ہے اور سیول ہاؤسپٹل ہے اور اس آئیوٹی ہے ان جگہوں پر یہ سہولت موجود ہے ایسا ایو ٹیو میرے خیال میں ان کا بیگ بریس کا ایک یونٹ بن گیا جہاں پر ہی سہولت موجود ہے تو اگر آپ کو کسٹ کیشوز ہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ فری آف کسٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی مفت ہو رہا ہوتا ہے لہذا آپ مفت کروا سکتے ہیں اچھا جی ڈاکٹر نے اندار بائی اپسی کے بعد جی بلکل پہلی چیز ہم نے کہی بائی اپسی اور بائی اپسی سمجھے کہ اس کے بغیر کوئی کانسر کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا تو بائی اپسی پہلی چیز ہے بائی اپسی جب ہو جائے ثابت ہو جائے پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بیماری کی نویت کیا ہے آیا وہ صرف چھاتی تک محدود ہے بغر میں گئی ہوئی ہے یا جسمیں کہیں اور پھیلی ہوئی ہے تو اس کے کچھ سپیسفک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اب برابی ہم بات کر رہے تھے کہ عام طور پر سیٹی سکین کرواتے ہیں سینے کا یا شاید فیپڑوں کا اور پیٹ کا جس میں دیکھ لیتے ہیں کہ فیپڑے یا جگر تک بیماری پھیلی ہے کے نہیں اور ہڈیوں میں بیماری کے لیے بون سکین کراتے ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیماری کہاں تک پھیلی ہے پھر ہم علاج پر اگر آئیں تو علاج کے تین حصے ہیں ایک ہے سرجری دوسرا ہے کیمو تھرپی یعنی دواسے علاج اور تیسرا ہے ریڈییشن تھرپی عام طور پر دو علاج لازمی ہوتے ہیں یعنی سرجری کیمو تھرپی کیمو تھرپی کی نویت اب بہتر اس حساب سے ہو گئی ہے کہ ہارمون کے ٹریٹمنٹ بھی آ جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوا جس سے کے بعد جھڑ جائیں اس کی ہمیشہ ضرورت پڑے بہت دفعہ ہارمون کا ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے لیکن جو تیسرا حصہ شوا کا علاج یعنی ریڈیشن تھرپی وہ بیماری کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑتی ہے اگر بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہے بغل کے قدود میں نہیں گئی ہوئی اور آپ نے پوری شاتی نکال دی شوا کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ نے وہ آپریشن کیا ہے جس میں آپ نے شاتی کو بچایا ہے اس میں شوا کا علاج لازمی ہو جاتا ہے اچھا دکٹر نیتر اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں مرد ایک کال بھی لے لیتے ہیں جی سلام علیکم میرا سوال ہے اپنا نام بتائیے پلیز جی میں علینا پات کریں سینے کی جو بھیج کی ہڈی ہوتی ہے چھاتیوں کے درمان جو ہڈی ہوتی ہے اس میں جو گلٹیاں بن رہی ہوں تو کس چیز کی علامات ہوتی ہے اور چھاتی کے نیچے جو پنجریں ہوتی ہیں اس میں اگر درد رہے تو وہ بھی کیا کینسل کی علامات ہو سکتی ہیں اور یہ ہلکا ہلکا سا بخار چڑنا تو یہ بتا دیجئے گا جی جو بات آپ نے پوچھے کیلی نا وہ عام طور پر کینسل کی علامت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی گلٹی کہیں پہ بند رہی ہے تو ڈاکٹر کو دکھا دینا بہتر ہے کوئی بھی سرجن جو آپ کے آس پاس موجود اس کو ایک نظر دکھا دیجئے گلٹی کسی بھی طرح کی ہو اسے موئنہ ایک دفعہ کوئی کر لے تو بہتر ہوتا ہے ہڈیوں میں درد اگر ہو رہا ہے تو وہ عام طور پر ہڈی کی کمسوری سے ویٹیمن ڈی ڈی ایفیشنسی سے ہو سکتا ہے لیکن ایک دکٹر دیکھ لے گا اور آپ کا ٹیسٹ کرا لے گا آپ کو بتا دے گا کہ کیا بہتر طریقہ ہے اچھا دکٹر نیدہ جو ینگ خواتی میں جس میں بریس کینسر ڈائیگنوز بھی ہو جاتا ہے کیا اس کے ٹریٹمنٹ اور تمام چیزی کے بعد اگر وہ حاملہ ہونا چاہے یا کنسیف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے جی بالکل تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اس علاج کے بعد بھی تقریباً ایک سال کا گیپ ہم لوگ عام طور پر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سال بھر کا گیپ ضرور لیجے کہ جس میں آپ بچہ پیدا نہ کرے ہو سال بھر کے بعد آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ بچہ پیدا کرتے ہو یقیناً بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی کم ضرور تھوڑی سی ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے اچھا راکٹر نیتا بہت دفعہ یہ بھی ایک سوال بھی ہے اس کے اوپر کہ اگر بریس کا سائز بڑا یا کم ہے تو کیا اس کی بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس کو بریس کی انسر ہو نہیں یہ سوال ہے جی میں نے سفرحات کو مناسب ہے اگر اچانک یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے کے اندر بریس کے سائز میں فرق آ گیا کسی خاتون کے دونوں بریس برابر سائز کے نہیں ہوتے ہیں سائز کا فرق ہوتا ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں بچے دودھ پیتے ہیں تو بھی سائز میں فرق آتا ہے لیکن یہ ایک سلو پروسس ہے یہ سائز کا فرق اہم نہیں ہوتا ہا اچانک سائز میں اگر فرق آ رہا ہے تو وہ بہت اہم ضرور جا کے لکھائی ہے اچھا راکٹر نیتا اگر ہم ٹرانس جنتز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے معجرے میں زہرے ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں اور ہر جگہ نظر بھی آتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف ہارمونز کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے سائز کو بڑھانے کے لئے تو کیا یہ بھی بجاہ ان کے لئے بن سکتی کہ بریس کامسل ہو اس سے پہلے ایک کال بھی لیویٹن کا سامل ہوگی جی سلام علیکم آلیکم السلام اگنز بیدہ دیپ نوٹ نازو بات جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ علیکم السلام کیا حال اللہ کا بہت کرم ہے بہت اچھا پروگرام ہے معلوماتی ڈاکٹر صاحبہ ہم جو یہ پوچھنا تھا کہ اکثر مائیں ڈیورنگ لیکٹیشن فیڈنگ کے دوران وہ محسوس کرتی ان کو بریس میں گلٹی ہے ایوین پین فول ہوتی ہے تو کیا وہ میلگنٹ ہو سکتی ہے اس کو چیک کرانا چاہیے یا وہ خود جب بچہ ختم کر دے دیر دو سال میں دودھ پینا وہ خود ختم ہو جائے گی میرا یہ سوال ہے بہت شکریہ بہت اہم سوال ہے بہت شکریہ یہ بہت اہم سوال ہے دو وقت جس میں بریس میں گانٹ کا ہونا یعنی چاہتی میں کسی بگٹلی کا ہونا خطرناک ہو سکتا ہے وہ ہے پریگننسی اور دودھ پلانا یعنی ہم کہتے ہیں پریگننسی اسوسییٹڈ بریس کانسر وہ کانسر جس کا حمل سے تعلق ہو وہ دودھ پلانے کے دوران بھی ہو سکتا ہے اور حمل کے دوران بھی ہو سکتا ہے لہٰذا چاہتی میں کوئی بھی ایسی گانٹ جو ختم نہیں ہو رہی ہے اور مسلسل رہ رہی ہے اس کا ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہے کیونکہ جو حمل کے دوران ہونے والا کانسر ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے زیادہ اگریسیف جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اس میں پھیلنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے لہذا اگر ایسی گلٹی ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے ایک دو ہفتے میں اس کو ضرور دکھائیے دودھ پلانے والے ماں کو عام طرف پر جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ درد کے ساتھ گانٹ اور سلخی آتی ہے کیونکہ انفیکشن کی علامت ہے اس کو بھی گھر پہ بیٹھ کے نئی علاج کرنا چاہیے ڈاکٹر کو دکھا کے انٹیبائیٹکس شروع کر دینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ختم ہوئی کے نہیں اچھا ڈاکٹر ہم نے ٹرانس جنڈر کی میں بات کرتی جی بلکل جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی ایسی سٹیڈی میرے پاس موجود نہیں جو یہ دکھائے کہ ٹرانس جنڈر نے ہارمونز مال کی اور ان کو خدا نخواستہ بریس کینسر ہوا لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے بریس کینسر سے مطالب اس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ آپ جب بیسٹروجن پرچسٹرون یعنی وہ دمائیں جو کہ آپ کے ہارمونز جو آپ کے بریس ڈیویلپنٹ میں مدد دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ جب لیتے ہیں تو کینسر کا رزق بڑھ جاتا ہے کینسر کا رزق چار گناہ تک بڑھ سکتا ہے ان دماؤں کے استعمال سے لہذا اس بات یقیناً آپ کی بات بہت اہم ہے کہ اس رزق آف کینسر بڑھ سکتا ہے اور چونکہ مرد میں بھی بریسٹ کانسر ہوتا ہے ہم مردوں کا بھی بریسٹ کانسر تعلاج کرتے ہیں جی آپ نے کہا کہ دس میں سے سو میں سے ایک ون پرسنٹ بریسٹ کانسر جو ہوتے ہیں ایک فیصد بریسٹ کانسر دنیا بھر میں مردوں کو ہوتے ہیں لہذا بلکل پترستان میں ایسے کیسے آپ نے کہا جی جی میں دو لوگوں دو مریض ایسے آپریٹ کر چکے ہوں جن کو بریسٹ کانسر ایک صاحب کو ایک سے زیادہ جگہ ہوں پہ کانسر ایک بریسٹ میں اور ایک کہیں اور خودود میں پایا جاتا تھا بلکل یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہو اور پاکستان ویسی ہی سیم ٹریکمنٹ ہوتا جیسے جی تقریباً ویسی ہی ہوتا ہے جو چیز ہمیں دیکھنی ہوتی کچھ جنیٹک ورک اپس ہمیں کرنے تو اگر ایک دفعہ ٹریپمنٹ ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور آپ کا ساری علاج ہو گیا تو کیا واپس ہونے کی چانسز ہوتے ہیں جی بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں دیکھیں چھاتیاں دو ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چھاتی جو پوری نہیں نکالی گئی اس میں دوبارہ ہونے کا رسک اپنی جگہ موجودز کو گم کرنے کے لیے شوادی جاتی ہے اور دوسری چھاتی جو خاتون کے اندر ہے اس میں عام لوگوں کی نسبت اس کے اندر رسک زیادہ ہے تو بلکل دوبارہ ہونے کا چانس ہوتا ہے اسی لیے وہ ساری خواتین جن کا ہم علاج کرتے ہیں ان کو ہم ہر سال میں ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں ہم علاج شروع کرتے ہیں تو ہر تین مہینے پہ دیکھتے ہیں پھر ہم سال میں ایک دفعہ لازمی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خلق بھی اپنا مہینہ کرتے ہیں کوئی پرابلم ہوتا ہم نے دے تو دوبارہ یقیناً ہو سکتا ہے لیکن اہم بات یہ جلدی پر کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہر خاتون کو دوبارہ ہو جائے گا وہ ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا کانسر ہے اس کے حساب سے ڈیپرنٹ پرسٹیجز بائی جاتی ہیں کہ دوبارہ ہونے کے جانسلس کیا ہے اور اس کے بعد پر تریٹمنٹ ہو جاتا ہے آپ سہتمند ہو جاتے ہیں تو فال اپ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم دکٹر کے پاس کتنے مہینے کے بعد واپس جانا چاہیے لازمی ایک سال میں ایک دفعہ اپنے بریس کیانسر کے علاج کرنے والے ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے سیلف اسسسمنٹ بیسی کرتے ہیں سیلف اسسسمنٹ آپ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ ہر مہینے کرتے ہیں سیلف اسسمنٹ سمجھ جو تہہم نہیں ہے جو پکڑ لی جاہیے اور اس کے لئے ایک اور چیز کیونکہ سمٹیم لوگوں کو شاید یہ بھی کنفیجن ہوتی ہوگی کہ ہمیں کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس پر بھی تھوڑا بتا دیں کیونکہ انکالوجی میں ظاہر ہے بہت سارے ڈاکٹرز آ سکتے ہیں تو اس پر ہم کون سی سپیشل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ایک تو ہمارے سب سے پڑا بیریئر یہ ہے کہ خاتون کے پاس ہی چلی جائے تو بہتر ہے جو بریس کے مائنے میں ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو اور طریقے بھی ہیں کہ نرسز بھی ٹرینڈ ہوتی ہیں اور گینیکالوجز بھی ٹرینڈ ہوتی ہیں لیکن جنرل سرجن بریسٹ اگزامنیشن کے لئے ٹرینڈ ہوتی ہیں تو فی میل جنرل سرجن اگر آپ کو مل جائے تو اس کو ضرور دکھا دیجئے کیونکہ وہ بریس کا مائنہ کرنے میں اور اس کی تشخیص کرنے میں ٹرینڈ ہوتی ہیں ہر جی پی جو بیٹھا ہوئے کلنک میں خاتون جی پی جو بیٹھی کلنک میں وہ لازمی نہیں ہے کہ بریس اگزامنیشن میں ویل ٹرینڈ ہو اور وہ چیزیں مس کر سکتے ہیں لہذا بہتر بات یہ ہے کہ کسی بھی فی میل جنرل سرجن کو دکھا دیجئے اچھا ڈاکٹر نیتا دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ عورت کے لیے اس کے جسم کی شیف بہت امپورٹن ہوتی ہے میں آخری عورت کی بات نہیں کرتا ہوں ہر انسان کے لیے اس کے جسم کی شیف بہت امپورٹن ہے ہاتھ پاؤں اسے بطلہ تلقی نعمیتیں ہمارے جسم کے تمام آزہ بہت بطلہ بطلہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ نے پیشنٹ کو کیسے سمجھاتی ہیں یا فیملی کو کوئی ایسی گایڈلائن دینا چاہیں کو کیسے ٹھیک رکھ سکتا دیکھیں سب سے بڑا دسکیشن ہے وہ اسی کے اراؤن ہے خاتون کو یہ سمجھانا کہ یہ زندگی اور چھاتی ان دونوں سامنے رکھ کے تیکھ بچانے کے لئے چھاتی کو نکالنا ضروری ہے تو نکالا جاتا ہے لیکن اس کا بہت سگنفیکنٹ سائجک سائکلوجیکل امپیکٹ ہے تو عام طور پر ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں خاندان کو تو آپ یقیناً اس طرح سے شامل کرتے ہیں کہ آپ ان کو اس بات کا احساس نہ دلائیں لیکن جو بہت آسان سی ترقیب ہے کہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف برا آویلیبل ہوتی ہیں اگر کوئی شخص ریکنسٹرکشنلی دوبارہ چھاتی بنانے کی سرجری سے نہیں بھی گزرنا چاہتا تو برا آویلیبل ہوتی ہیں جو آپ پبلش موبر آراؤنڈ کر رہے ہوں تو وہ برا پہن سکتے ہیں جو کہ بریس کیانسر کے مریضوں کے لئے جسم کی شکل تقریبا نورمی ہوتی جہاں مشکل آتی ہے وہ ینگ عورت میں اس کے شادی کے بعد زندگی یعنی میاں اور بیگرم کے تعلق آتے ہیں اس میں فرق آتا ہے اور یقینا بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کافی مشکل کا شکار بھی ہو جاتے اس پروسیجر کے پار اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ باز دفعہ ہمیں سائکولجس اور سائکیٹریس کی لینی پڑتے ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ جو بڑی بڑی ہماری ہیں لوگ اسی لئے لڑ پاتے ہیں کہ لائیف پارٹنر مابا بہن 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 کو بہت سپورٹ دیکھتے ہیں بلکہ صحیح بہت یہ ڈاکٹر کے علاج سے زیادہ ہی سب جو ہم رس کینسر آویرنس کے بارے بات کرتے ہیں کہ صرف خواتین کی آویرنس بلکل ضروری نہیں ہے مردوں کی آویرنس بہت ضروری ہے بلکہ میرے کچھ دوست ہیں جو علماء ہیں قولفائر مولم ہیں ان سے میں درخواست کرتے ہوں کہ جب آپ اگلا درست دیں مردوں کو یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ اپنی خواتین کو اس سلسلے میں مدد دیں کہ وہ حمد کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو بتا سکیں اور معنیہ کروا سکیں اگر عورت ڈاکٹر نہیں آویلیبل ہے تو شرعہ اس بات کی بیجازت دیتی ہے کہ آپ جا کر معنیہ کروا سکتے لیکن یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب مرد عورت کا ساتھ دے گا کہ وہ اعتماد کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو دکھا سکتا بہت بہت اچھی بات کی ڈاکٹر نیدا اور ہمیں ہر لیول پر اس مرد کو بتانی کی ضرورت ہے کلاب سکتا رہی ہیں اور چند ہسپتال کی عویرنیس سے یہ کام نہیں رہا سکتا سکتا اگر ہم بات کریں اپنے گاؤ دے ہاتھ کی تو بہت ساری انجیوز کام کر رہی ہیں لیکن ڈاکٹر نیدا میں چاہوں کہ سبی تھوڑا سا بتائی کہ گاؤ ڈے ہاتھ بہت سارے لوگ اس وقت شو سن رہے گاؤ ڈے ہاتھ میں بھی یہ شو چل رہا ہے کہ گاؤ ڈے ہاتھ کی عارت کی اپورٹن چیز ہیں ہماری عورت ختم ہو جاتی اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن وہ نہیں تشغیز کر پاتی کہ اس کو مستہ کیا بہت اہم ہے اگر میں قصہ سنا پاؤ تو میں ایک بچی جس سولہ سال کی بچی تھی وہ پانچ کلو کے ٹیومر کے ساتھ میرے پاس آئی تھی یعنی اس کا بریس اتنا بڑا تھا کہ وہ سیدھا بیٹ نہیں پاتی لیٹ نہیں سکتی تھی اور وہ گاؤ ہی سے آئی تھی اور آپ یہ سوچیں کہ ایک بچی جب سارے پروسس سے گزر رہی تھی تو چونکہ وہ شرم کا ایک اتنا بڑا بیریئر سامنے تھا کہ وہ کسی سے نہ ماز ذکر کر رہی تھی نہ بچی ذکر کر رہی تھی تو بہت اہم جو بات کہ رہی ہیں کہ گاؤں دی ہاتھ میں عورتوں کو یہ پتا ہو نہ کہ چھاتی میں کسی بھی طرح گارٹ ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھا دو کچھ نہیں کرو شہر لاکے دکھا دو یا وہ ہی گاؤں میں جو اسپطال ہے وہ ضرور دکھا دو اب تو میرخواہ انجیوز کافی ہیں جو ایکسس پروائیڈ کرتی ہیں سند گورنمنٹ کی کچھ بینز بھی ہیں جو کہ سکریننگ میماغرپی انٹیور سند میں کرتی مجھے اگزاک لوکیشن سند نہیں پتا ہیں لیکن یہ بہت اہم بات ہے جو بہت بڑا بیریار ہے وہ شرم کا ہے جسے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے لفظ چاہتی آپ لکھ نہیں سکتے اگر ہم اپنی بریس کانسر اویرنس کرتے ہیں تو لفظ چاہتی سمار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نہ لکھیں کیونکہ اس میں شرم کی بات ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے بلکر بلکر آپ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ایک عورت کی زندگی بہت امپورٹن ہے بلکر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو فیسا نہیں سمجھتے جیسی وہ ہوتی ہے وہ اپنے پورے گھر کے لیے مسئلود بیوار ہوتی ہے بلکر تو اس عورت کی لئے کیا ایسی شرم کہ اس مرز جاننی چلی بلکر اور یہ بہت اہم بات ہے میں پڑھ ہی لکھی خواتین کو بتا سکتی ہوں جو صرف پردے کی وجہ سے علاج کے لئے نہیں آئیں جب تک میرے پاس آئیں بہت مشکل تھا کہ ملکی لائف کو سیئل کر سکتے تو یہ پردہ اہم ہے اسی لئے پاکسان میں خواتین سرجنز کی تعداد بھٹی جا رہی ہے اور ہم میرے جیسے بہت ساری خواتین سرجنز اس شہر میں اور شہر کے باہر بھی موجود ہیں تو اس لئے لیکن اگر کہیں نہیں موجود ہے تو پیشک آپ مولوی صاحب سے مشورہ رہتے دکھا دیجئے لیکن دکھا دیجئے بہت بڑا تک نیتر نیتر میں جیسے ہم عویرنس کی بات کریں تو میں یہ ضرور چاہوں گی ہمارا ہی شو بہت ساری روکس ہم جو آپشن ہم نے عویرنس کی نہیں جوسکے وہ ہم یہ بھی کر سکتے جیسے میں ینگ کولیج کوئنگ درگیوں کی بات جیسے آپ نے کہا ہر بچی کو ایک پوائنٹ کے بعد جا کے ماں مریواتی ہے ٹھیک ہے اس کے بات جہین کیجئے بہت ساری بچے ہیں جو شاید اس ٹوپک پر بچاری نہیں بات کر ستی ہیں ماں اور بیٹی میں اتنی انڈرسٹاننگ نہیں ہوتی اتنی شرم ہوتی کہ وہ نہیں کر باتی ٹھیک ہے آج کل کے ینگ مارڈن دور کی میں بھی بات کرتی ہوں کہ ماں بیٹی اس چیز کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں بلکل صحیح بات کر تو کالج میں لڑکی جو ہے جتنی یا اگر لڑکے کے بات کریں آپ کہتے ہیں کہ اویرنس تو مردوں کو بھی دینی ہے ہم جتنا اپنے ارسطات سے قریب ہوتے ہیں کہ سمٹیم چاہید ہم اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ہوتے تو اسکول کا کیا رول ہو سکتا ہے کالجز کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ان ینگ جنریشن کو اویرنس دیں بلکل صحیح بات ہے اگر بہت ایک ریلکٹنس ہے ایک ہچکچاہت ہے کہ کورس میں اس طرح کی بات نہ کی جائے آپ اگر کورس میں نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم آپ ایک سیشن ایک سال میں ایک سیشن ضرور کر سکتے ہیں بچوں کے لیے میں جا چکی ہوں کچھ سکول اور کالجز ایسے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس بارے میں اویرنس پیدا کرنے کے لیے کہ آپ آگاہی دیجئے ہمارے بچوں کو آگا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو بہت چھوٹی کلاس میں نہیں لیکن جب بچے ایڈالسنٹ ہو جاتے ہیں جب وہ نو بالے جب بالے ہونا شروع کرتے ہیں اس وقت یقینا سال میں ایک دفعہ تو کوئی بھی سکول کوئی بھی کالجز یہ بات کر سکتا ہے اچھی بات یہ کہ ہمارا ٹی وی ریڈیو بھی اس بارے میں بات بہت عام طور پر کرنے لگا ہے اور اور جو مشین ہمارے پاس موجود ہے جسے اب موبائل فون کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو ایکسس پروائیڈ کرتے ہیں تو جتنا مٹیریل ہم اپنی زبان میں اور اپنے بچوں کے لئے بنا کے ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنے سے بہت عویرنس ہو جائے گی یقینا بلکل سامین ابھی بھی ہمارے پاس شو میں ساتھ سے آٹھ منٹ موجود ہیں اگر آپ کوئی بھی چھاتی کے سرطان سے مطالق کوئی بھی سوال کرنا چاہے ہیں بریس کینسل ستم کر سکتے ہیں کال بھی ہے جی سلام علیکم سلام علیکم اللہ علیکم سلام کون بات کر رہے ہیں میں مونیر حسین بات کر رہا ہوں کراکی سے جی مونیر حسین سلام علیکم میں آپ کا پرگرام سنو رہا تھا ماشا اللہ بہت کیارا پرگرام ہے ماشا اللہ اور یہاں پک مردوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو میں اس لیے کال کرنا چاہ رہا تھا میں بھی شادی شدہ ہوں اور میری بیگم کو بھی ایسی ایک پوپلم تھا کلٹی کا اس نے مجھے بتایا اور میں نے فوراں اس کو اجازت دی کہ تم جاؤ اور اپنا علاج کروا ہوں اور خود میں نے جو ہے اس کا بھرپور ساتھ دیا ماشا اللہ ماشا اللہ اب صحیح مردم ہو اس لیے کال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے مرد بھی جو ہے اور ہندرات ہیں وہ بھی سپورٹ کریں بہت خوشی ہوئی مونیر صاحب آپ کی اس کال سے بہت خوشی ہوئی اور یقیناً جب میں اپنے مریضوں کا علاج کر رہی ہوتی ہوں تو یہ سب سے مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اس پروسس سے پیار سے لے کے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ علاج ایک مشکل علاج ضرور ہے بلکل بلکل تو یہ بہت خوبصورت بات ہے آپ کی کہ آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیگم کا ساتھ دیا اور یقیناً ان کے اس بیماری سے لڑنے کی حمد کہیں اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی اگر میں زیرا صاحب اس پر ڈیلا چھوڑ دیتا کیونکہ مجھے تھوڑا سا نولیش تھا اس کے بارے میں میڈم تو میں سمجھ رکھ اس کو تو نہیں پتا تھا چیز کا تو مجھے پتا تھا تو میں نے اس کو فوراں اجازت بھی اور ہمارے شروع میں ہی مطلب کے دوائیوں کے ذریعے ہی صحیح ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھی تینکی سو مچ منی صاحب کہ آپ نے اپنا ایکسپیرنس ہم سے شیئر کیا اور یہ تمام مردوں کیلئے یقیناً بہت ایک ایسی بات ہے جسے ہم نے کچھ سیکھنے کو مندے کا بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ بلکل ڈاکٹر نیدا یہاں پر ہم بلکل یہ کہیں گے کہ واقعی میں آتی بیماری تو شاید ہمارے لائف پارٹنر کی سپورٹ سے ہی ہو جاتی بلکل صحیح بات ہے ہمارا تجربہ ہمیں یہ ہی بکھاتا ہے کہ جہاں خاندان اور خاص طرح پر شوہر اپی بیگم کا ساتھ دے رہا ہوتے ہیں وہاں زندگی بہت آسان عورت کا آگے بڑھنا بہت آسان ہو جاتی سامین ہمارے پر سبی بھی لاسٹ 5 منٹس موجود ہیں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیے کوئی ایسا سوال جو واقعی میں کوئی بھی ینگ کالیج گل سن رہی ہے یا کوئی گھر کی ایسی خاتون جو اپنی اس مرز کو کسی شرم کی وجہ سے نہیں ڈسکس کر باری وہ آپ ہمیں بیلا ججہ کال کر سکتے ہیں 021-111-000105 اور ڈاکٹر نیدا سے آپ ڈائرک بھی سکتے ہیں ڈاکٹر نیدا آخر میں میں چاہوں گی زیاودین ہسپیٹل کے بارے میں بتائی کیا سروسز آفر کی جاری ہے زیاودین ہسپیٹل میں تقریباً دو سال ہوئے میں نے جوائن کیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں نے وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ بریس کلنک کا آغاز کیا جو ہر جمعی رات کو ہوتی ہے اس کے لئے باقی میری کلنکس جو ہوتی ہم کر رہا ہوتے اب یہ ہماری تیسری دفعہ ہوگا کہ ہم اکٹوبر میں فری بریس کیمپ کلنکس کرتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ہم کیمپ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں بلا سکتے لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ اس دفعہ ہر جمعی اکٹوبر کے ہر فرائیڈے کو نو بجے سے ایک بجے تک فری کلنکس ہو رہی ہوگی جس میں کوئی بھی شخص اپنا نمبرز موجود ہیں اگر آپ دیاودین کی فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں نمبرز آپ کو سب مل جائیں گے آپ اپنا اپوائنمنٹ فکس کروائیے ہر جمعی کو صبح نو بجے سے ایک بے تک پری کلنک ہوگی اس میں جن خواتین کو میموگرام کی یا آلترسانم کی یا بائی آپسی کی ضرورت ہوگی وہ بھی سگنپیکن ڈسکاونٹڈ پرائیس پر کی جائے گی میرے خیال میں یہ کوشش کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع پروائیڈ کر دیتا ہے جتے بھی فری کمپس یا پری کلنکس ہوتی ہیں وہ ایک موقع پروائیڈ کرتی ہیں خواتین کو کہ وہ اس خوف کے بغیر کہ مجھے کتنے پیسیں خرچ کرنے پڑھیں گے کم از کم آکے معاینہ ضرور کروائے معاینہ صحیح نکل آئے آپ سب کی خوشی کی بات ہے ہم نے اس پر رسویکٹرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ہر وہ خاتون جو چالیس سال سے اوپر ہیں جن کے خاندان میں کینسر موجود ہیں جن کی چاہتی میں کوئی گلٹی ہے جن کی نپل یا بریس کی شیپ میں تبدیلی آ رہی ہے یا نپل سے کوئی خون ملا پانی آتا ہے وہ اس کلنک میں آئیں اور اپنے آپ کو دکھائیں آپ کو کل کریں اور آجائیں اور میں بکل امید کرتے ہوں ایک ہنٹا بزید اس کے پر بات کرسکے اتنا کچھ کرنے کو ہے آپ نے بہت ہی میں کہتے ہوں ڈیٹیل میں بتایا اور ہم نے ہر اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے اگر ابھی بھی آپ کا کوئی سوال رہ گیا تو آنے والے ہفتوں میں مزید ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے آخر میں کچھ کلوزنگ میں کچھ کہنا چاہیں گے سامین کے لیے کیسا لگا شروع پہ ریڈیو کی افادیت پہ پچھ کہنا چاہیں ریڈیو کی افادیت میرے خال میں بہت میرے نصیق لوگوں تک پہنچنے کے بہت آسان طریقہ ہے آپ ریڈیو آن کرتے ہیں اکثر گاڑییں بیٹھتے ہیں ریڈیو آن کرتی رہ جاتا ہے یا ایسے ہی گاڑییں آپ کہیں ٹراول کرتے ہیں موبائل پون پہ بھی ایف ایم آن ہو جاتا ہے اور کان میں اگر آواز پڑتی رہے تو بہت ساری باتیں جو آپ ایسے نہیں سننا چاہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں شروع بھی آکے بہت مزید اس لیے آئے کیونکہ آپ خود کافی کچھ جانتی ہیں بات کے بارے میں تو بڑی اچھی ڈائلوگ رہا میسیج صرف ایک ہے کہ کینسر صرف اکتوبر میں نہیں ہوتا پورے سال ہمیں اس بارے میں جتنی بات ہم کر سکتے ہیں جس جس سے کر سکتے ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے بلکل آپ صحیح کریں اور بیماری کو ڈسکس کرنے کا اس کی اگاہی کا کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے ایک امپورٹن چیز جو میں ہمیشہ کہتے ہیں جو ہمارا جسم ہے جو اللہ تعالی نے ہمارا جسم بنایا ہے یہ صرف ایک ہی دفعہ اللہ نے یہ زندگی صرف ایک ہی دفعہ دیا اور لکھین کہ یہ جو ہمارے تمام آزاں ہیں آپ کو خود بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں تکلیف ہوئی ہے کہاں سوچن ہوئی ہے کہاں کوئی پروبلم ہے یہ آپ کو خود بتاتے ہیں ان کو اگنور مت کیجئے اس کی کسی تکلیف کو درد کو اگنور مت کیجئے اور فارن ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اپنے آپ کے اندر محسوس ہوئی ہے کیونکہ جتنے ہمارے آزاں ہیں ان کا کوئی سپیئر پار نہیں ہے نہ ہی وہ مارکٹ میں آپ کے لکھے لکھے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر نیتا ٹھیک ہے ڈاکٹر نیتا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سامین اپنا خیال رکھی گا اور اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نیش ٹوپک کے ساتھ اللہ ٹھیک ہے ڈاکٹر نیتا ٹھیک ہے